سب سے پہلے جو ٹریفک کنجیشن ہمارا سب سے بڑا پرابلم پارکنگ کا ہے جو ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے جس میں پہلے آپ نے دیکھا کہ شہر میں ترچی پارکنگ اور ڈی سیدھی پارکنگ تھی تو ابھی تھوڑا سا ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہم سیدھی کر دیں کورٹ کے بھی یہ انسٹیکشنز ہیں ہر رفتے تقریبا ہم جاتے ہیں کورٹ میں پیش بھی ہوتے ہیں اور ٹریفک کنجیشن پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں میٹو پلیٹن ہیں باقی ادارے سب کے ہیڈز آتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پارکنگ سیدھی کرا لی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں بڑا ایک ویزیبل آپ کو چینج نظر آ رہے ہیں کہ پہلے شہر وہی سڑکیں تھی آج آپ کو لگتا ہے کہ ایسے بلکو کھلی ڈولی سڑکیں ہیں اور جو ٹریفک کنجیشن تھا یا جہاں پہ وارٹر لیک بنتا تھا وہ کافی بہتر ہو گیا گو کہ ٹریفک کا والیم وہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جس پارکنگ کو ٹھیک کرنے سے میرا خال میں کوئی تیس چالیس پرسنٹ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں وہ آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں پبلک کی طرح سے فیڈ بیک تو ہمیں مل رہا ہے آپ لوگوں کو ملتا ہوگا تو بہرحال اس پہ ہم کوئی آپ کے کوئیسنز دیں تو پھر ہم کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے اس میں یہ ہے کہ پارکنگ کیونکہ مین چیز ہے کہ پارکنگ جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے شہر کی کنجیشن ہوں نے یہ پرابلمز کبھی سالو نہیں ہوں گے انکروشمنٹ ہے پارکنگ ہے باقی تو جو روڈ کو وائٹ کرنا ہے انٹرسیکشنز ہیں باقی چیزیں ہیں وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے وہ گورمنٹ کا کام ہے وہ کرتی رہ گا باقی جو ٹریفک پولیس کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا ہے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا چیز ہے کہ پارکنگ کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے ٹریفک ریگولیٹ نہیں ہے تو ہم نے پارکنگ کو بلکو پیرلن پارکنگ کر دی ہے اور اس پر بڑی سختی بھی کر دی ہے تو بیسکلی آپ کو بلوانے کا ایک مقصد یہ تھا کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں پرینٹ اور الیکٹواننگ میڈیا کے طرح ایک جنرل پربلک کو تاکہ پتا چلے تاکہ وہ اس کو فالو کریں فیوچر میں اس میں یہ ہے کہ پارکنگ پہ بہت زیادہ سختی ہے کہ اگر کوئی ڈبل پارک کرے گا گاڑی کو جو شہریوں کے راستے میں کسی کے راستے میں رکاوٹ کری کرے گا تو سمپل سی بات ہے کہ اب تک تو ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم گاڑی کو بند کرتے رہے ہیں لیکن کوئی ایسی جگہ گاڑی پارک کرے گا جسے بلکل ہی راستے میں وہ ہو تو وہ اس کے خلاف پر سمپل جو لاؤ کے سیکشنز ہے وہ اس کے خلاف کیس بھی ریجسٹر ہو سکتا ہے کہ کسی کا راستہ رکنا ہوگی تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم جو فائن ہے اس کو ہم اینانس کر رہے ہیں تو وہ ہم نے بجوا دیا پراسیس ہو رہا ہے کہ اس میں چالان پہلے بہت کم تھا دو سال پہلے ہم نے اس کو اینانس کرا دیا اسمبلی کے طرح بل پاس کروا کے اب دوبارہ سے ہم نے بجوا دیا ہے تو اس میں انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ تین تین گناہ اس میں اضافہ ہو جائے گا تاکہ کوئی اگر بندہ کوئی اپنے جیب سے کوئی جروانہ دیتا ہے تو اس کو تھوڑا سے حساس ہو کہ میرے جیب سے کچھ پیسے نہیں کر رہے ہیں اگر سو دو سو پچاس روپے تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو میں دوبارہ بھی دے دوں ٹھیک تو ایک تو یہ ہم کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اینانس کر رہے ہیں دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ ریڈ لائن ہم اٹروڈیس کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میٹرپولیٹن کا انہیں ریکویسٹ کیا ہے کہ پارکنگ جہاں جہاں یہ لائننگ کریں ٹھیک ہے نا یہ بیسکلی ان کا کام ہے پارکنگ کی لائنیں ہیں باقی لینز ہیں بورڈ لگانے ہیں یا سارے میٹرپولیٹن اور اوپولی یہ دو چار دن میں یہ کام شروع ہو جائے گا تاکہ کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میں نے گاڑی اس حد تک یہاں پہ کڑی کرنی ہے نارملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بائکس کری ہیں اس کے ساتھ وہ گاڑی کو پیلل پارک کرتے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیلل تو میں نے پارک کیا وہ اپنی جگہ بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے اس کو چالانگ کرنے کا تو لہٰذا وہ پارکنگ کے لیے پیلل سیدھی پارکنگ کے لیے اب مارکنگ ہوگی لائنے لگیں گی اس سے جو اس طرح نکلے گا اس کو سمپل سی بات ہے چالان نہیں ہوگا اس کی گاڑی بند ہوگی وہ اس پروسیزر سے جا کے پھر کوٹ سے اپنی گاڑی ریلیز کروا دے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ ہوگا پھر وہ ہم نے اس صاحب سے وہ کی ہے کہ جو دوسری مرتبہ وائلیٹ کرے گا اس صاحب سے اس کی پینلٹی اس کا فائن پڑے گا تیسری چیز ہم انٹروڈویس کر رہے ہیں ریڈ لائن آپ نے دیکھا ہے کہ موڈ پہ یو ٹرنز پہ ایسی ایسی جگہ لوگ گاڑیاں بائک کھڑی کر دیتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے اب ٹرن کرنا اب ٹرن پہ موڈ پہ آپ نے گاڑی کھڑی کر دی یا بائکس کھڑی کر دی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بوٹل لیک بن جاتا ہے گاڑیاں فلو میں اس کا بہت زیادہ رکاورٹ بن جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ریڈ لائن انٹروڈیس کر آ رہے ہیں کہ ریڈ لائن پہ اور اس کو ہم ابھی لوگ میں وہ کر رہے ہیں ہم نے بجوا دیا کہ کوئی بھی ریڈ لائن پہ پارک کرے گا وہ دس ہزار روپے گاڑی کے جو مانا ہے اور ڈائی ہزار روپے بائک کے جو مانا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا احساس دلا دیں جب اس کو پتہ لگے گا کہ جی مجھ سے دس ہزار روپے جائیں گے یا ڈائی ہزار روپے جائیں گے تو وہ لوگ خود ہی بی ایف کرے گے پوری دنیا میں یہ ہی ہے کہ پینلٹیز کو آپ بڑا ہو گئے تھے پھر لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ فیوچر میں انٹروڈیوس ہوگا اور کوئی بھی اس کو وائلٹ کرے گا ریڈ لائن پہ آ گیا تو دس ہزار سیدھا سیدھا اس کی پینلٹی ہے اور ڈائی ہزار پائک کے اس کے علاوہ ڈبل پارکنگ کرے گا ترچی پارکنگ کرے گا سمپل اس کی گاڑی بند ہو جائے گا بند کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے جو لوگوں کے لئے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں تو تاکہ اس کو احساس ہو کہ اگر میں دوسرے ان کے لئے دشواری پیدا کرتا تو میرے لئے کتنی دشواری پیدا ہو سکتی ہے نمبر دو بائیکس کا ہم نے انٹروڈیوس کرایا لوگوں کو اویرنس بھی دی ایلمٹ کے لئے لیکن بدقسمتی سے لوگ اتنا فالو نہیں کر رہے ہیں اس کو تو اس کے لئے ہم نے فائن ایک تو ایک انکریز کر دیا وہ ہم آپ کو کافی دے دیں گے یوسف کافی اس کو دے دینا سب کو ٹھیک ہے نا جو ہم نے پروپوزل بجوائی ہوئی ہے ابھی تک پروپوزڈ ہے آگے جا کے جب اسمڈی سے وہ جا کے پھر لوگ بن جائے گا تو ہم نے اس کی وہ بڑھا دی ہے فائن نمبر دو یہ ہے کہ ایک دفعہ جب اس کی بائیک بغیر ایلمٹ کے بائیک بند ہوگی ہم چالان نہیں کریں گے اگر وہ اپنی زندگی سے یا کسی دوسرے کی زندگی سے کھیلے گا تو اس پہ کوئی لینینسی نہیں ہے تو اس میں سمپل سی بات ہے کہ بغیر ایلمٹ کے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہم نے کوئی ڈیٹا ہے کوئی چار سو پانچ سو ہم نے بائیک بند کیے اس کے بعد وہ انڈر ٹیکنگ دے گا کہ جی مجھے غلطی ہوگی نیکس ٹائم میں بغیر ہیلمٹ کے موٹ سیکل نہیں چلا ہوں گا اور جب ریلیز آٹر عدالت سے لائے گا تو ہیلمٹ اس کے ساتھ ہوگا تب ہم اس کی بائیک کو ریلیز کریں گے ایدروائیز وہ ریلیز نہیں گا دوسری مرتبہ جب وہ کرے گا تو دوسری مرتبہ میں ریش اور نیگلیجنس ڈرائیونگ جو بھی سیکشنز ہیں ہم اس کے خلاف کیس ریسٹر کریں گے اگر وہ اپنی جان یا کسی اور جان کی پروانی کرتا ہے تو اس کے لیے سمپل سی بات ہے لاؤ موجود ہے تو اس پہ کوئی لینینسی نہیں ہے تو یہ سب کو مربانی کر کے کنوے کر دیں کہ جی بغیر ہیلمٹ کے اگر آپ چلا ہوگے تو یہ بہت بڑا جرم ہے آپ اپنی زندگی سے بھی کھیل رہے ہیں اور دوسروں کی زندگی سے بھی کھیل رہے ہیں تو اس میں سمپل اس کے خلاف کیس ریسٹر ہوگا یہ ہم ایک ہفتہ ان کو دے رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو ان کے خلاف کیس ریسٹر ہوگا تو یہ بتانا تھا آپ کو تیسری چیز یہ ہے کہ تو یہ بتانا تھا آپ کو تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے فینسی نمبر پلیٹوں کے خلاف بہت بڑی کاروائی کی ہے اور کیمپین شروع ہے وہ آپ ڈسپلے بھی کے ہو آپ دیکھ رہے ہیں اررسپیکٹیو آپ کہ جی وہ کس رینگ سے ہے کس عوضے پہ ہے ایک آرڈنری آدمی ہے یا ایک عکومت کا عوضے دار ہے کسی کے لیے کوئی وہ نہیں انسٹیکشنز بھی یہی ہیں گورنمنٹ کے طرف سے بھی انسٹیکشنز ہیں کہ کسی سے کوئی لیننسی نہیں کوئی اوریجنل نمبر پلیٹ اگر نہیں لگائے گا ادردین اوریجنل نمبر پلیٹ اس کی گاڑی بند ہوگی وہ سمپل یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کے پاس کوئی نمبر پلیٹ ہے ہی نہیں بائیک پہ یا اس پہ گاڑی پہ ویداؤڈ نمبر پلیٹ وہ چلا رہے گا تو اس پہ کوئی لیننسی نہیں ہے اس کی گاڑی بند ہوگی اور جب تک اس نے اوریجنل نمبر پلیٹ پروائیڈ نہیں کیا ہے لائے اپنی گاڑی میں نہیں لگا ہے اس کی گاڑی ریلیز نہیں ہوگی تو یہ بہت سختی اور کلیر انسٹیکشنز ہیں اس میں کوئی لینینسی نہیں کوئی نہیں فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اس طرح ہوگا اس کو پروپر لا جوانا اس کو کرے گا ایکشن میں آ جائے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایکسائز اور باقیوں سے وہ کیا ہوا ہے کہ جی اگر انہوں نے اریجنل نمبر پلیٹ ایشو نہیں کیے تو جلدی جلدی ایشو کر دیں ان کو کوئیٹا کے شاید نہیں ہوں گے بھٹ کراچی کے تو تقریباً تمام گاڑیوں کے نمبر پلیٹس ایشو ہیں لوگوں نے اریجنل نمبر پلیٹ گھر میں رکھے ہیں اور یہاں پہ فینسی نمبر پلیٹ کے ساتھ ہو کر رہے ہیں تو فینسی نمبر پلیٹ ادروائز دکانوں پہ بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں اور کسی دکان میں کوئی نظر آیا ہے فینسی نمبر پلیٹ تو اس کے خلاف ہم جو بھی لوہ ہے سیل بھی ہو جائے گا تو اس کے خلاف وہ کریں گے دکان سیل ہو جائے گا تو اور کر رہے ہیں وہ ہے دن بلیک پیپر ہے ٹنٹڈ پیپر سے ویسے بلیک پیپر میں جو نے ایک لوگوں میں خوف اراس پہل پہلتا ہے کسی گاڑی کو آپ دیکھیں نے ڈارک شیشے میں پتا نہیں ہوتا کہ یہ اندر کون ہے اسلحہ ہے وہ واقع ہیں کیا ہے بے شک وہ شریف آدمی ہو لیکن جنرل امپریشن لوگوں میں یہی ہے تو بلیک پیپر پہ بہت سختی ہے جو بھی ڈارک شیشے والا ہوگا وہ گاڑی بند ہوگی کوئی چالان نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے شیشے اتار دیئے پھر دوسرے دن جا کے پھر اس نے لگا دیئے تو یہ ہم کریں گے اور ابھی ہم نے یہ سسٹم وہ کیا ہے اپلیکیشن ایک سوفٹیئر ہم نے کیا ہوئے کہ اس میں وائلیشن منیجمنٹ کا سسٹم کہ دوسری مرتبہ جب وہ کرے گا تو پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ بندہ ہے یہ تو پہلے بھی اس کی گاڑی ریلیز ہوئی تھی اور اس نے انڈرٹیکنگ دے گا کہ جی میں دوبارہ بلیک پیپر نہیں کرو گا جس طرح باقی چیزوں میں ہم نے کہا جس جس میں جس جس اس میں وائلیشن میں گاڑی بند ہوگی وہ انڈرٹیکنگ دے گا کہ جی یہ مجھے فرس ٹائم غلطی ہوگی دوبارہ میں نہیں کرو گا دوبارہ اگر ہوگا بلیک پیپر پہ تو گاڑی کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف کیس بھی ریسٹر ہوگا اور ہم گورنمنٹ کو کر رہے ہیں کہ سیکشن وان فورٹی فور لگا دے گا ٹرنٹیٹ اس پہ باقی جو فینسی نمبر پلیٹ ہے یہ ساری چیزیں تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف کیس ریسٹر ہو سمپل سی بات تو لوگوں کو برحالی ہمارے ریکویسٹ ہے کہ وہ بیہیو کریں کہ اگر سو بندے فالو کر رہے ہیں اور پانچ نہیں کر رہے ہیں تو پھر سو لوگوں کا کیا قصور ہے پھر تو وہ بھی وائلیٹ کرنا شروع ہوں گے جب یہ دیکھیں کہ پانچ بندوں کے سے کوئی کوئی نہیں پوچھتا ہے دن پھر تو سو بھی وائلیٹ کریں گے اس کو جو بھی لوگ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بہت سیریس وہ ہے اور کسی کو نہیں بخشا جائے گا کہ چاہے ایک آرڈنری آدمی ہے ہم نے تو حکومتی عدیداروں کی گاڑیاں بھی روکی ہے پچھلے دونوں آپ سب کو پتا ہوگا ان کے نمبر پلیٹس بھی ہوتا رہے ہیں تو کسی کے لیے کوئی ریایت نہیں ہے باقی یہ ہے کہ شکایتیں آتی ہیں جیسے جگڑا ہوتا ہے اکثر پرابلم ہوتا ہے سوشل میڈیا لوگ یوز کرتے ہیں اپنے اسے کی بات تو سناتے ہیں وہ چھپا دیتے ہیں باقی جو سارڈنٹ والا ہے وہ پلیس والا ہے اس کا وہ سوشل میڈیا ہم پر کرتے ہیں تو وہ پچھلے دونوں کوئیٹا پلیس چیف نے بھی وہ کیا تھا تو یہ سب کو ابھی انہیں ٹینڈر کر دیا یہ سب کو ہم کر رہے ہیں باڈی کے میں ٹھیک ہے نہیں یہ سمپل سا ہے کہ اس کا وہ ہے ریموٹ ہے یہاں پہ لگا ہوئے جس کے ساتھ انسٹرکشن یہ ہے کہ جس کسی کے ساتھ جب وہ چالان کر رہا ہو بات کر رہا ہو سمپل یہ کیمرہ آن ہوگا اگر آن نہیں ہوگا تو اسے پوچھا جائے گا اس ٹریفک کے لقات سے کہ آپ نے اس کو آن نہیں کیس کا مطلب ہے کہ آپ کیسی بد بدنیتی تھی لیکن اس کے خلاف پر دپارٹمنٹ الیکشن تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہم کسی کے ساتھ جگڑا کریں گے ٹریفک والے کے ساتھ تو ہماری ساری باتیں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ٹریفک والے کا الکار کا بھی وہ ہے کہ اگر کوئی چیز وہ غلط کرے گا کسی کے ساتھ ریش ہوگا ابیوس کرے گا اس کو تو اس کی باتیں اس کی ساری چیزیں ریکارڈ ہوں گے تو وہ اس سے چھپ نہیں سکتا ہے تو تاکہ یہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ بیتر ہو جو روز یہ شکایتیں آتی ہیں جگڑے ہوتے ہیں اور پروو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اصل قصہ شروع کس نے کیا کہ آیا سارجنٹ نے کیا ہے ٹریفک الکار پولیس والا ایڈ کانسٹیپ اس نے کیا ہے یا پبلک کے آدمی نے کیا ہے تو اس کو انشاءاللہ یہ بہت جلدہ بھی انٹروڈویس ہوگا ہم نے اس کو کر دیا ہے اور کچھ سیم انشاءاللہ یہ آ جائے گا تو ہم آپ کو بر بلائیں گے اس کو انیگریٹ کریں گے اس پر ہم نے ہفتہ خوشخلہ کی منع ہے تو انشاءاللہ ارمنڈے کو بھی منع رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو ہم ایڈیوکیٹ کر رہے ہیں کہ جو ٹریفک کے قوانی نے اس کو وہ فالو کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارا ایچ آلانگ ہے یہ ہمارا جو ایچ آلانگ ہے ابھی ہم نے اس کو ٹینڈر کر دیا جو بہت ہی کافی پرانا وہ تھا بہت لیٹ بھی ہو گیا جس میں کوئی ٹیکنیکل ایشوز تھے کوئی اس قسم کے ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا تو ایچ آلانگ ہم نے انشاءاللہ ویدن فیو ڈیز کتنا دن لگے گو پندرہ بیس دن میں لگ جائے گا تو انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں یہ ایچ آلانگ ہمارا شروع ہو جائے گا یہ جو مینویل سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا اس میں سیمپل سی بات ہے کہ وہ کدھر ہے آپ کو پاس ڈیوائیس کھا ہے مکال اس کو نہیں وہ ڈیوائیس کدھ کے در ہے اچھا ٹھیک اس میں پاس ڈیوائیس ہے اس میں سارے کوڈ ساری چیزیں وائلیشن ایوریتنگ بندے کا نام وہ سارے کولم میں جس اس کو فیل کرنا ٹھیک ہے وہ فیل کر کے موبائل نمبر اس کا نوٹ کر کے ایک کلک کرے گا اس کو ایک میسیج چلا جائے گا اور اس میں ایک یونک پورٹ جنریٹ ہوگا میسیج اس کو چلا جائے گا کہ جی آپ نے وائلیٹ کیا اور اس وائلیشن میں آپ کو اتنا جرمان ہوئے ٹھیک ہے وہ چلا جائے گا کسی بھی یہ پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ نیشنل بینک چند برانچ سے ہیں اور لوگوں بڑی بڑی لمبی لائن لگتی تھی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی پھر بینکنگ اور اس کے بعد کسی کو اگر چالان ہوتا تھا وہ ظاہر ہے کہ بچارہ نیکس ڈے انظار کرتا تھا ویکنڈ آ گیا پھر دو دن کے بعد یا کسی نے جانا ہے اور اس کا شناک کار یا اوریجنل پیپر سارجنٹ کے پاس ہیں اس کے لئے تو بڑی پریشانی ہے تو اس کا حلم نے یہ کیا کہ یہ چالانک سسٹم کیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس بندے کو بہت بڑی سہولت ہے کہ جائے گا کسی جیز کیش کہیں بھی موبی کیش جو بھی ہے وہاں پہ جا کے اگر اس کے پاس نصید نہیں بھی مسئلہ نہیں ہے وہ سیمپل اپنا وہ دکھا دے گا کہ جی یہ کوڈ ہے سوفٹ ویئر ہمارا انٹیگریٹ ہوگا ان کے ساتھ سارجنٹ نیشنل بینک یہ سب کے ساتھ ایک انٹیگریشن ہوگا جو ہی وہ کرے گا اپنی سسٹم میں کہاں جی یہ فلانا بندہ ہے اس کو اتنا چالان ہو اس کے سسٹم میں پہلے آ چکا ہوگا جو ہی یہ پے کرے گا ایک میسیج اس کو آ جائے گا کہ جی آپ نے پے کر دیا سارجنٹ کے پاس اپ ڈیٹ ہو جائے گا کہ جی اس نے پے کر دیا یہاں پہ ہماری سسٹم میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا کہ اس نے پیمنٹ کر دیا ویڈن نو ٹائم وہ آئے گا اپنے پیپرز لے گا اس کو کوئی پریشانی کوئی تکلیف کچھ نہیں ہوئی نمبر دو یہ ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ ریکنسائل ہوگا نیشنل بینک کے ساتھ ویسے تو اب مینول میں کافی پرابلمز ہیں سکرول بیجتے ہیں پھر اس کو ٹیلی کرنا ہوتا ہے ہر مہینے ریکنسائلیشن جس میں بہت بڑے پرابلمز ہیں تو وہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہ ہمارا سوال ہو جائے گا نمبر دو یہ ہے کہ اس میں وائلیشن منیجمنٹ سسٹم ہے جیسے ایک مرتبہ کسی نے وائلیٹ کیا ٹینٹڈ گلاسز پہ اب دوسری مرتبہ اگر وہ بندہ آئے گا گاڑی کوئی اور ہے سیم جرم کی ہے ایک دم الٹ آ جائے گا یہ بندہ تو وہی تھا اب گاڑی کوئی اور ہے لیکن ہے ایڈنٹڈ گلاسز یا گاڑی وہی ہے ڈریور بھی وہی ہے پھر اس نے یہ وائلیٹ کیا یا ڈریور وہی ہے گاڑی چینج ہے یا گاڑی وہی ہے ڈریور چینج ہے وہ سارا اس میں آ جا گیا وائلیشن منیجمنٹ کی تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو دوسری مرتبہ کرے گا تو اس میں یہ ہم پوائنٹس انٹریڈویس کر آ رہے ہیں جس طرح ڈریورنگ لائسنس میں پوری دنیا میں ہے کہ بارہ چودہ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جی اگر یہ وائلیشن آپ نے کیا تو اس پہ ایک پوائنٹ ڈیٹیکٹ ہوگا دوسرا وائلیشن کیا تو اس میں یہ ہوگا تو اس میں یہ ہوگا کہ جب اس کے سارے پوائنٹس ختم ہو جائیں گے دین اس کا کنفسکیٹ ہو جائے گا اس کا سسپینڈ ہو جائے گا اس کا لائسنس ٹھیک ہے اس پہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس طرح پوری دنیا میں انشورنس کا سسٹم ہے کہ ہر گاڑی ضروری ہے کہ وہ انشورنس کرا دے ٹھیک ہے تو پوری دنیا میں یہ ہے کہ جس کے ریڈ وہ بلیک پوائنٹ زیادہ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا انشورنس بہت مہنگا ہو جاتا ہے اگر پچاس ہزار میں ہے نہ پھر وہ دو لکھ ہو جائے گا تو لوگ اس لیے پوری دنیا میں بڑا کیئر کرتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے کو اس طرح سسٹم نہیں ہے کچھ پر چیک کرنے کا تو ابھی یہ انشاءاللہ ہی فرس ٹائم ہم انٹروڈیس کرا رہے ہیں کہ پوائنٹ سسٹم اس میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بے شک کہیں کا بھی وہ لائسنس ہے تو اس کو ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ انٹیگریشن سسٹم کر رہے ہیں کہ کہیں کہیں اور کا لائسنس ہے تو اگر پتہ چل جائے گے لائسنس اوریجنل ہے یا فیک ہے اور اس کے کتنے پوائنٹس منس ہوئے ہیں کہ اب یہ وائلیشنس نے پہلے کیا نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں اس میں انٹروڈیس ہوگا اور یہ کافی بہتنی چیز ہوگی پبلک کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی اس کے علاوہ ہم اپنا ڈرائیونگ لیسنس سسٹم یہ بھی اپگریڈ کر رہے ہیں جس میں ایک ایپ سسٹم ہوگا کہ آپ وہی سے گھر سے اپنا پور افار میں اس کو آپ فل کریں جسٹ آئیں یہاں پہ ایک سنگل کلک سے آپ کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس شفٹ ہو جائے گی نمبر دو ہم نے نادرہ کے ساتھ بات کی ہے کہ وہ تھم ایمپریشن بائیومیٹرک سسٹم وہ اپنا تھم لگائے گا آپ کو نام کوئی چیز بتانے کی ضرورت نہیں آپ کا سسٹم سارا اس میں آ جائے گا کس کا نام یہ ہے فادر کا نام یہ ہے ایڈریس یہ ہے یہ سی این ایسی نمبر ہے اگر بلوک ہے تو وہ سارا بتا دے گا فیک سی این ایسی ہے وہ بھی بتا دے گا وہ ساری چیزیں تو لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی سہولت کہ یہاں آکے جو لمبی لمبی کتاریں ہیں یا انتظار کرنا پڑتا ہے تو ویڈن نو ٹائمز کا کام ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں انٹروڈیس کر آ رہے ہیں اور بہت جلدی یہ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے ٹریفک سگنل فرس ٹائم انٹروڈیس کر رہے ہیں آپ نے دیکھا بڑے عرصے کے بعد بند رہے ہیں میرا خال میں کوئی پندرہ بیس سال کے بعد شاید یہ ٹریفک سگنل دوبارہ سے بہت ہیں اب دوبارہ سے ان کے ٹریمنگ ایش ہوئی ہے وہ ہم برابر کر رہے ہیں بھٹی ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھ آگئی آتے ہیں اور ایس ایس ایڈیوگیٹ بھی ہو رہے ہیں رکھ بھی رہے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہے ہم نے کون سے اشارے پہ کیا کرنا ہے جانا ہے لیفٹ پہ جانا ہے ہاں پبلک کی ڈیمانڈ بھی تھی اس کے علاوہ ہم نے ڈرائیوئی لیسنس لاسٹ ٹائم آپ لوگ آئے تھے تو ڈیزائن کچھ اور تھا تو ہم نے یہ فرم سے وہ کیا اور امریکہ سے ہم نے یہ سارے پری پرنٹ کروا کے جس میں سیکیورٹی فیچرز ایسے ہیں جس طرح آپ کے نوٹ کے اور اس کے ہیں بہت سے تو نظر آتے ہیں بہت سے ایڈن ہیں یہ ہم دیکھیں نا ہولوگرام ہم نے انٹروڈیوز کر رہا ہے آپ یہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ فیک بنتے تھے بازار سے پرنٹ کروا دیتے تھے اب اس میں سمپل ایک نیکڈ آئی سے پتہ چلے گا کہ یہ ہولوگرام ہے اس میں یہ دیکھیں نا ریفلیکشن ہے اس میں چینج ہوتا ہے پاکستان کا نقشہ ہے پھر پولیس کا مونگرام تو اس میں یہ ہے کہ یہ بالکل ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہم نے بنایا ہے انٹرنیشنل لائسنس بھی اور لوکل لائسنس بھی اس کے علاوہ ہم اب سروس کارڈ پہ کام کر رہے ہیں وہ ہم نے ڈیزائن اس کا فائنل کر دیا کوئی بھی وی آئی پی ڈیوٹی ہوتی ہے وی وی آئی پی ڈیوٹی ہوتی ہے ہمارے لئے بڑا ایک اشو ہوتا ہے کہ نئے سرے سے سب کے لئے کارڈز بناو ٹھیک ان ایکسپنسز الگ ہیں ٹائم کا زیادہ الگ ہیں اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں فیک بھی بن سکتا ہے تو ہم ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں کہ آر ای فائی ڈی سسٹم اس پہ کر رہے ہیں ٹھیک ایک سمپل ہمارے ایک سسٹم لگا ہوگا اگر وی آئی پی ڈیوٹی ہے وی وی آئی پی ڈیوٹی ہے ہم نے چیک کرنا ہے بندہ ہمارے ہیں فلانا بندہ ہے آذر ہیں نہیں ہیں اوریجنل بندہ ہے کوئی فیک تو نہیں ہے پولیس کا یونفارم بند پہن کے تو نہیں آ رہا ہے یا فیک کارڈ بنا کے آئے تو سمپل اس میں آر ای فیک سسٹم ہے یہاں اس نے ڈسپلی کیا ہوا ہے جو ہی یہ گزرتے اس کا سارا ڈیٹا اس کمپیوٹر میں آ جاتے ہیں آج یہ فلانا بندہ ہے اس کی ایک تو آذری لگ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی آتنسٹی پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی اوریجنل یہی بندہ ہے کوئی غلط بندہ نہیں ہے اور کس وقت یہ ڈیوٹی پہ آیا ڈیوٹی کلوز ہو گئی تو کس وقت یہ واپس چلا گیا تو کسی کو کوئی وہ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نیا کارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس میں آرائے فائی ڈی سسٹم ہمیں توڈیوز کر رہا ہے فرم کو ہم نے بتا دیا انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے تو بہت جلدی تاکہ یہ اس طرح مورن ڈیوٹی ہے باقی چیزیں ہیں تو کسی کو الگ سے کارڈ اور یہ چیزیں یہ جو خواری ہوتی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں پتہ بھی نہیں جلتا ایک سیمپل کاغذ ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے اس کو فیک بھی وہ کر سکتا ہے تو اس میں دہشتگردی ہے اور یہ وہ اس طرح کا تدارک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ پولیس میں پہلے رہا ہو تو اس کو پولیس کا سارا سسٹم پتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ سیمپل کارڈ ہے چلو جیو پجلے سالوالے بھی یہ تھا کلر چینج تھا دوسرا کلر میں کر کے علاقے بنا کے لگا دو ڈسپلی کرو اس کو تو وہ جس میں بہت زیادہ دہشتگردی اور اس چیز کا خطر ہے آج کل کے آلات کے تناظر میں اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے یہ چیز ٹرویس کیا باقی وہ موبائل وین بھی ہم نے لاسٹم بھی آپ کو بتایا تھا کہ کہیں بھی کوئی اس طرح ہوتا ہے کسی یونیورسٹی کالج میں وہ لوگ نہیں آسکتے ہیں کوئی پرابلم ہے یا دور درست کے ہیں کوئی بچی ہیں جن کا کالج یونیورسٹی ہے تو اس کے لیے ہم جا کے ان کے دور سٹیپ پہ وہاں پہ اس کو ڈلیور کریں تو ابھی سب کے ہم نے سب کو ہم نے بتا دیا جہاں جہاں سے ہمیں کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو دو سو چارسو لائسنس پروسس کرنے تو ہم جا کے ان کے دور سٹیپ پہ جس طرح نادرہ کا سسٹیمن ہے سیم اسی طرح ان کے دور سٹیپ پہ جا کے ہم اس کو وہ کروائیں گے وہی پہ سارا ان کا ہوگا ڈاکٹر ہے کوش کریں گے وہ بھی آ جائے ان کا میڈیکل بھی ہو جائے وہی پہ جو اس کا ٹائم ہے اس کے بعد ٹیسٹ کرے ٹیسٹ بھی وہی جا کے ہماری ٹیم ان سے لے لے گی وہی پہ ان کو ڈیلیور کرے گی تو یہ خصوصا ان کے لیے بچیوں کے لیے جو ان کا پرابلم ہوتا ہے آنا جانا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کے دور سٹیپ پہ ہم یہ فیسلیٹی انٹروڈیس کر آ رہے ہیں